اسلام علیکم ناظرین دوستو خیبر پکتون کا حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے اور یہ بجٹ دوہزار چوبیس پچیس سیشن ہے اور اس میں تنخاؤں کے حوالے سے اور پینشن کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کنا چاہیں گے کہ کتنی پینشن میں اضافہ ہوا ہے اور کتنی تنخائیں سرکاری ملازمین کی بڑھ رہی ہیں تو یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپ ڈیٹ کنا چاہیں گے یہاں پہ میں یہ ڈیلی پاکستان آن لائن کی طرف سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفرمیشن شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر خزانہ خیبر پکتون خواہ آفتاب عالم نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا صبائی بجٹ پیش کر دیا اس میں یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خیبر پکتون خواہ میں سرکاری ملازمین کی تنخاؤں اور پینشن میں دس فیصد اضافہ جبکہ مزدور کی کم از کم جو تنخاؤں ہے وہ بتیس ہزار سے بڑھا کے چھتیس ہزار مقرر کر دی گئی ہے اب یہ سرکاری ملازمین کو تو اضافہ مل جاتا ہے لیکن جو پرائیویٹ ملازمین ہیں جو لیبر طب کا ان کو کبھی بھی بتیس سے چھتیس ہزار والا سین دیکھنے کو نہیں ملتا بارال چار ہزار اضافہ حکومت نے کیا ہے یہ ایک اچھا سائن ہے لیکن جو سرکاری ملازمین کی تنخاؤں اور پینشن ہے اس میں بہت کم اضافہ کیا ہے اگر دیکھا جائے مہنگائی چکی ہے کم از کم اگر زیادہ نہیں سو فیصد ہی نہیں تو کم از کم فیفٹی پرسنٹ جو بیسک سیلری ہوتی ہے اس میں اضافہ دینا چاہیے تھا اور جو پینشنرز ہیں پہلے سے ان کی پینشن کم ہے اور پھر سے اس میں دس فیصد کا اضافہ کیا ہے جو کہ آپ سمجھیں اونٹ کے موں میں زیرے والی مثال ہے بہت کم اضافہ ہے امید کرتے ہیں کہ بجٹ میں بعد میں بھی غور کیا جاتا ہے تو اس میں غور کریں گے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں کم از کم میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم از کم بیس سے لے کے تیس فیصد اضافہ ہوگا کیونکہ جو پکتونخواہ کی حکومت ہے اس کو کافی سارا لوگوں نے منڈٹ دیا اور وہ لوگوں کا خیال کریں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت نے کوئی سرکاری ملازمین کا خیال کیا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے اس میں جب بجٹ منظور ہوگا تو اس میں مزید کوئی بہتری کی توقع رکھتے ہیں تو برحال یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹس ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل نوٹفکیشن کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ